نارمل ڈیلیوری کا نہ ہونا ناظرین عورت کے جسم کے مسکولر ٹیشوز کے اندر کی رتوبت تلیہ کم ہو جاتی ہے جس سے مسلز کی لچک میں کمی اور بچے کی پیدائش کی نالی تنگ ہو جاتی ہے جس سے نارمل ڈیلیوری کا ہونا مشکل ہو جاتا ہے اس کی وجوہات میں کیلشیم اور فولیک ایسر کی گولیوں کا بے درے استعمال کرنا دورانے حمل ماں یا بچے میں کسی پتیدگی کا پیدا ہو جانا بچے کا کمزور یا بہت زیادہ موٹا ہونا بچے کی پوزیشن کا درست نہ ہونا زچگی کے دوران بچے کے سر کا نیچے نہ آنا زچہ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جانا یہ سب وجوہات نارمل ڈیلیوری کو مشکل بنا دیتی ہیں ناظرین اگر آپ نارمل ڈیلیوری چاہتے ہیں تو کیلشیم اور فولیک ایسر کی گولیاں استعمال نہ کریں کیونکہ ان میں مجود لوہہ عورت کے مسکولر ٹیشوز کو سکت بنا دے گا جس سے راستہ کھلنے کے بجائے اور زیادہ سکت ہو جائے گا اور مسلس میں لچک ختم ہو جائے گی جس سے زچگی کے دوران بہت سے مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے فلات کیلشیم اور خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ان گولیوں کی جگہ مفید گزاؤں پھلوں اور سبزیوں کا استعمال کریں کیلشیم والی گزائیں حاملہ کی کیلشیم کی کمی کو پورا کرنے کے لیے دودھ دہی انڈے اور دیسی گھی کھلایا جائے تو انشاءاللہ کیلشیم کی کمی نہیں ہوگی جبکہ ان گزاؤں کے استعمال سے جسم میں رتوبت تلیہ پیدا ہو جائے گی جو مسلس کی سکتی کو ختم کر کے ان میں لچک پیدا کرے گی اس کے علاوہ مربع حریر، مربع آملہ، مربع بی، کالے چنے، سیب، پالک، کلیجی، ساگ، شہد، گی، منکہ، آڑو، مغز بادام اور زافران کا استعمال کریں ان گزاؤں کے استعمال سے جسم میں قدرتی فولک ایسٹ اور وافر مقتار میں کھون پیدا ہوگا جس کی ایک حاملہ کو ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ حاملہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ بہت زیادہ ریسٹ نہ کرے کیونکہ ہر وقت لیٹے رہنا اووری کے مسلس کو نرم اور فلیکسیبل بنانے کے بجائے سٹف اور سخت بنا دیتا ہے اس لیے گھر کے کام کرنے چاہیے خصوصاً حمل کے آخری مہینوں میں جیسے جارو لگانا، ڈسٹنگ کرنا اس سے اووری کے مسلس کو حرکت ملے گی جس سے حرارت پیدا ہوگی جو مسلس کو نرم کر دے گی ناظرین ویڈیو میں بتائی گئی غزاؤں کا استعمال کرنے سے زچہ اور بچہ دونوں صحت مند رہیں گے اور نارمہ ڈلیوری کے چانسز بڑھ جائیں گے ناظرین ہماری ہونسہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں